ڈائیمنٹ آرٹس اینڈ کلچرل سوسائیٹی کے تحت برنلے کے ایک مقامی ہال میں مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں برنلے منچسٹر اولڈ ہرم گلاسکو سے آنے والے جورانے خوبصورت کلام پیش کر کے خوب دات سمیٹی اس موقع پر ایم ای پی واجد خان کو مسئلہ کشمیر پر ان کی خدمات اور پاکستان حکومت کی طرف سے ستارہ قائد عظم ملنے پر قیراج تحسین پیش کیا گیا شکیل سلام رپورٹ کریں گے ڈائیمنٹ آرٹس اینڈ کلچرل سوسائیٹی برنلے کے تحت ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ایم ای پی واجد خان کو ان کی مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے یورپی پارلیمنٹ میں کابشنکوس رہا گیا اور انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ قائد عظم پر مبارک بات پیش کی گئی ایم ای پی واجد خان نے مقامی لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ کشمیریوں کے لیے کام کرتے رہیں گے برنے کے سابق مہر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے برنے کے نوجوان ایم ای پی واجد خان کو سیاسی میدان میں کابشنکوس پر انہیں مبارک بات دی تقریب کے دوسرے حصے میں مشاعرے کا اتمام کیا گیا جس میں مخدوم امجد شاہ نے نظامت کے فرائز انجام دی جس کا جی چاری وہ دیکھائے مدینے جا کر شہر سرطان میں جنت کی ہوا آتی ہے بہت اچھے اشار سننے کے لیے ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ واجد علی خان کی جو کام ہے ان کا اس کے حوالے سے یہاں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہم سب کو پہلے سے اتنا معلوم نہیں تھا اور خاص طور پر کشمیر کے لیے جو انہوں نے یورپن پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھائی ہے مشاعرے کی صدارت گلاسکو سے آئی ہوئے شاعر محمد ازر نے کی جو کہ منچسٹر سے ڈاکٹر یونس آمین اولڈم سے نقمانہ کمل شیخ ڈاکٹر نائم اشرف اور ممتاز علی ممتاز نے اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے خوبداد وصول کی ڈائمنٹ آرٹس اور کلچر سوسائٹی کے صدر سید شمشیر حسین شاہ نے اپنے تنظیم کا تعریف کروایا جس کے دو ازر پندرامہ ہم میں تک بھی بین پیس پروگرام کیے اور اس کے بعد یہ تسلسل جا رہی ہے آج کا پروگرام بھی اسی کے تسلسل گئے گی سلام ازر اللہ بند کا احطہ کیے ہوئے ہیں کہیں کہیں یہ ارش کہیں دور پر پہنچتے ہیں تمہارے سامنے رکھا ہے اس لیے ہی سوا تمہارے سامنے رکھا ہے اس لیے ہی سوا کہ تمہارے ہاتھ بڑی دور تک آج کا پروگرام ہم نے اپنے اپنے مشارعہ کی نشست کی صورت میں رکھا ہے ہمارے دوست استاز اور ممبر پارلیمند باجیس خان کو اعزاد میں رکھا ہے جو ان کی کمیونٹی لیڈرشپ کے حوالے سے اچھی میٹے تو یہ اس مشارعہ کا امت امام کیا ہے اس میں یوکے کے مختلف شہروں سے ہم نے اشاروں کو بلائیا ہے ایسے میں تو بسیاد ہیں جس در پھرے سانگ رکھ رکھ میں چلتا ہوں دو چاہ نہیں فرناؤں مجھ سے پہلی سی محبت میرے لائے بچھڑنا تو مقدر ہے کسی بھی مور پر بچھڑو محبت کا بہن رکھنا یہ دل جو پر سردل زمانہ ہے ہمیشہ دل کی نگری پر وفاوں کا کرو رکھنا اور میں بھرنے کی خواتن کی بھی نمائندگی کر رہی تھی اور منچسٹر ہولڈم کی خواتن کی بھی نمائندگی کر رہی تھی ہچھا رہا مشاعرہ بڑے چھے شعار سننے کو ملے اور گو کہ اتنی صدی تھی اور موسم اتنا بھیگا بھیگا تھا لیکن ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے کلچر کے لیے کٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ تاکہ ہم اپنے کلچر کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے ملک کی زیادہ تازہ کر سکیں اور اردو عدب کا نام جو ہے اس کو ہم زندہ رکھ سکیں پردیس میں ہر خواب ہمارا نہیں ہوتا دنیا میں ہر چیز کنالوں میں ہے پابند مالوں کی محبت کا کنال نہیں ہوتا یہ بہت اچھا پروگرام رینج کیا ہے یہ ڈائیمنڈ آرٹس اینڈ کلچرل سوسائیٹی کا بہت اچھا قدم ہے یہ اور ممتاز صاحب اور شمشیر صاحب کی یہ بہت اچھی کابش ہے کہ سب عدبی لوگوں کو اکٹھا کر کے اس طرح مشاہرہ اور پھر یورپین ایم پی جو ہیں ہمارے ان کی بھی بات ہو گئی تاکہ پاکستان کمیونٹی کو بھی سپورٹ ملی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو عدبی کام کیا ہے ہمارا ایک مقصد تھا کہ نوجوان نسل تک ہم اردو کو پہنچائیں اور اس میں بھرلے بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور کئی سالوں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے شہروں میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی بنسبت یہاں پر لوگ چھوڑے شہروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تقریب کے ایک تتام پر شہیب حاشمی نے مہمانو کا شکریہ دا کیا میں سمت ہوں کہ ایک طویل خاموشی کے بعد برلے میں انہوں نے اپنا یہ جو اپنا عدب کا آغاز کیا ہے تو میں سمت ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے عدب کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مشاروں کے اتمام کریں تاکہ ہماری جو کلچر ہے ہیرٹ جو ہے وہ زندہ رہ سکے برلے کے لوگوں نے بھی ہمیشہ تھی طرح بھرپور جو ہے وہ شرکت کی اور بڑا اچھا پروگرام تھا شوراہ بھی کافی اچھے یہاں پہ آئے ہوئے تھے کیمرہ بین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بہر لیں